آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر گرتی گئی اور اس کی خاص وجوہات کیا تھی یونائیڈ سٹیٹ نے سترہ سو بانوے کے اندر فس ڈالر کائن ایشو کیا اس وقت ایشو کیا جانے والا ڈالر سپینش ڈالر کے سکیل کے مطابق تھا یو ایس کی پانچ ریاستیں اور گیارہ کنٹریز نے ڈالر کو اپنی اوفیشل کرنسی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا لیکن اس وقت حال یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ڈالر کو ہاں ایزا کرنسی ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے ایکسچینج ریٹ میں انیس سو سن تالیس سے لے کر دوہزار تیس تک ڈالر اور روپے کی کیا قدر رہی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پیارہ پاکستان وجود میں آیا انیس سو سنتالیس کے اندر ایک یو ایس ڈالر جو تھا اس کی قیمت روپے میں تقریباً تین اشاریہ اکتیس تھی مطلب کہ سوہ تین روپے کا ایک ڈالر تھا انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو چون تک ڈالر کی یہی قیمت رہی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں تقریباً آٹھ سال کا دورانیا بنتا ہے انیس سو پچپن میں ڈالر کی قیمت تین اشاریہ اکتیس سے بڑھ کر تین اشاریہ اکانوے روپے ہو گئی انیس سو چھپن میں ایک ڈالر کی پاکستانی روپے میں قدر چار اشاریہ شہتہ روپے بنی اور یہ ڈالر کی قیمت اگلی تقریباً دو دہائیوں تک چار اشاریہ شہتہ روپے ہی رہی انیس سو چھپن سے لے کر انیس سو اکتر تک یہ تقریباً آٹھارہ سال بنتے ہیں اس میں ڈالر کی قیمت سیم رہی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو انیس سو اکتر میں آکے پاکستان اور منگلہ دیش کی جدائی کا واقعہ ہوا اس وقت سیاستدانوں نے ادھر تم ادھر ہم اس طرح کی جو پولیسی چلائی تو ڈالر نے اچانک پرواز کرنا شروع کی انیس سو اہتر کے اندر ایک ڈالر کی پاکستانی روپے میں ویلیو گیارہ اشاریہ زیرو ایک روپے ہو گئی انیس سو تہتر میں آ کر ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی اور گیارہ روپے سے دوبارہ نو اشاریہ ننانوے روپے کی ویلیو یہ سلسلہ تقریباً انیس سو تہتر سے لے کر انیس سو ستتر تک چلتا رہا بلکہ اس نے توالت پکڑی انیس سو اکاسی تک ڈالر کی قیمت نو اشاریہ ننانوے روپے ہی رہی پھر کلائشن کوف اور ہیروین کے خلاف جہاد شروع ہوا مطلب کہ سیاسیوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا بیڑک غرق کرنے کا آغاز کر انیس سو بیاسی کے اندر ایک ڈالر کی قیمت گیارہ اشاریہ پچاسی روپے تک پہنچ گئی اسی طرح یہ آہستہ آہستہ ڈالر کی قیمت میں انکریز شروع ہوا اور انیس سو اٹھاسی میں جا کر ایک ڈالر کی قیمت اٹھارہ روپے تک پہنچ گئی اس کے بعد پاکستان پپل پارٹی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور اس ملک کو اپنے حکمرانی کی لپیٹ میں لیا سیاسی شعور بڑھا اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ شروع ہو گیا انیس سو انانوے میں جا کے ایک ڈالر کی پاکستانی روپے میں بیس اشاریہ چیون روپے تک ویلیو پہنچ گئی اور انیس سو بانوے میں جا کے ایک ڈالر کی قیمت پچیس اشاریہ آٹھ پاکستانی روپے ہو گئی اس کے بعد نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا اور نعرہ لگایا گیا کہ ہم موٹر ویز بنانے لگے ہیں تاکہ پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے انیس سو ترانوے میں جا کے ایک ڈالر کی پاکستانی روپے میں ویلیو اٹھائیس اشاریہ گیارہ تک چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انیس سو ستانوے میں جا کے ایک ڈالر تالیس اشاریہ گیارہ پاکستانی روپے کی قدر تک جا پہنچا اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں ملک کے اندر کرپشن بڑھنے لگی اور ملک کو مضبوط ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور آمے سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر مضبوط ہاتھ کسے کہا جاتا ہے ملک کی باغ دور مضبوط ہاتھوں کے اندر آتے ہی ڈالر نے پرواز کرنا شروع کی انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار ساتھ تک ڈالر کی قیمت ساٹھ اشاریہ آٹھ تین پاکستانی روپے ہو گئے دو ہزار آٹھ میں جا کے پاکستان کی اندر توانائی کا بہران شروع ہو گیا اور دہشت گردی نے بھی پر نکالنا شروع کیے دو ہزار آٹھ میں ڈالر کی ویلیو اکاسی اشاریہ ایک روپے تک چلی گئے دو ہزار نو میں ایک ڈالر چوراسی پہ پہنچا اور دو ہزار دس گیارہ اور اگر بارہ کا کاؤنڈ لیا جائے تو ایک ڈالر تقریباً چھانوے اشاریہ پانچ روپے تک جا پہنچا دو ہزار تیرہ کا آغاز ہوا اور پاکستان میں ایک نعرہ لگا کہ ہم پاکستان کو بچانے اور پاکستان میں جدو جہد کرنے آگئے ہیں دو ہزار تیرہ کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات سنبھلے ہی نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی شروع ہو گئی تھی دو ہزار تیرہ کے اندر ڈالر کی قیمت ایک اشاریہ سات پاکستانی روپے تھی اور دو ہزار سترہ میں ڈالر کی قیمت ایک سو دس پاکستانی روپے ہو گئی دو ہزار اٹھارہ کے اندر نیا پاکستان بنانے والے آگئے اور ڈالر نے پھر سے اڑان بھرنا شروع کی دو ہزار اٹھارہ کی نگران حکومت کے دوران ڈالر میں تقریباً تیس روپے کا اضافہ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں ڈالر ایک سو انتالیس روپے پہ پہنچ گیا دو ہزار بائیس کے اندر جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ایک ڈالر کی قدر ایک سو اناسی روپے کے برابر تھی پھر ایک نعرہ لگا کہ ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے اور تیرہ پارٹیوں نے ایک اتحاد شروع کیا کہ ہم اس ملک کو بچانے آگئے ہیں ان تیرہ پارٹیوں کے اتحاد نے نو مہینے کے اندر ملک کا بیڑا غرق کیا آپ نے اربوں روپے کرپشن کے کیسز ماف کروائے اور ایک سو اسی اور نوے روپے کی قدر والا ڈالر دو سو پچھتر روپے پہ جا پہنچا دراصل عوام ہی اکل کی اندھی ہے کہ جو ہر بار ان کے آنے پہ تعلیم بجاتی ہے کیونکہ ہر سیاسی پارٹی الیکشن سے پہلے ایک نیا نعرہ لے کے آتی ہے اور آج تک ان کا کوئی نعرہ بھی سچ ثابت نہیں ہوا آئے دن ڈالر کی مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر کم ہونے کا یہ بھی علمیہ ہے کہ ہمارے ملک کی امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے اگر پاکستان کی انڈرسٹری تھوڑی بہتر ہو جائے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا جائے اور امپورٹ کو کم کر لیا جائے تو روپے اپنی قدر دوبارہ واپس لا سکتا ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی انڈیپینڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستانی معاشیت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے برسر اقتدار طبقہ جو ہے دوسرے ممالک کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے فلان ملک سے تجارت کرنی ہے فلان سے نہیں کرنی ہے فلان کے ساتھ تجارت کریں گے تو فلان اراز ہو جائے گا اس بیانیاں پہ چلتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے ممالک کو خوش کرنے کے چکر میں عوام کا کس طرح وہ بڑا کر کر رہے